اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ بہت شکریہ ویڈیوز کو لائک کرنے کا اور چینل کو سبسکرائب کرنے کا آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکن دم بریانی یہ میں کچھی اخنیکی بنا ہوں گی تو اگر آپ کو پرفیکٹ رسیپی چاہیے تو میں نے کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس شیئر کی ہیں بوری ویڈیو کو فل واش کیجئے گا دو ٹی بل سپون جنجر گالک پیسٹ ڈالیں گے تھوڑا سا نمک ڈالیں گے ون اینڈ ہاپ کپ یوگرٹ تین سے چار گرین چلی کا پیسٹ تھوڑا سا نیم بکا جوس یہاں پر میں نے آرین پہلے سے فرائی کر کے رکھ لیا تھے اس کو ہلکا سا کرش کر لیں گے اور یہ ڈال لیں گے میں نے ہیدر آبادی بریانی مسائلہ لیا ہے ہاف ٹیو سپون، ون ٹیو سپون ٹرچیلی پاورڈر، ون ٹیو سپون کورینڈر پاورڈر، تھوڑی سی حلدی اور گرم مسائلہ پاورڈر یہاں پر میں نے جو آرین فرائی کیا تھے وہ آرین ڈالیں گے اور چاپ کیا ہوپا دھنیا اور پودینہ ڈالیں گے ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے ایک سے دو گھنٹے کے لیے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ چار پانچ گھنٹے کے لیے میرینیٹ کریں یہاں پر میں نے سیون پپٹی گرامز باسمتی چاوہ لے گیے اس کو اچھے سے دھو کر ہم بھی گولیں گے تھرٹی منٹس کے لیے اسی طرح ہم سیفرن کو بھی گولیں گے پانی میں کچھ دیر کے لیے ابھی ہم نیکس سٹرک پر آتے ہیں یہاں پر میں نے کچھ ڈرائی سپائسز لے دی ہیں ایک بڑے سے پتیلے میں ہم پانی گرم کر لیں گے بوئیڈ آنے کے بعد یہ ڈرائی سپائسز ڈالیں گے کورینڈر لیو مینڈ لیوز گرین چیلیز تھوڑا سا نمک یہاں پر میں نے موٹا نمک استعمال کیا ہے تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور اس کا چاوال کا پانی نکال کر ہم چاوال ڈال دیں گے اس میں اور ہمیں چاوال کو ڈالنے کے بعد بس پانچ منٹ ہمیں پکانا ہے پانچ منٹ جب چاوال پک جائے تو اس میں سے ہم نے فرس لیئر کے لیے آدھے چاوال جو ہم نے چکر میرینٹ کر کے رکھا تھا اس پہ ہمیں ڈال لیں ہیں جس میں نے پانچ منٹ کے لیے چاوال کو پکا لیا تھا اب یہ ہم ڈالیں گے فرس لیئر اس کو سائٹ پر کر لیں گے پھر ہم اگر جو چاوال بچی ہیں اس کو ہم سیونٹی فائی پرٹسنٹ پکا لیں گے اس کا پانی ڈرین کر کے جو فرس لیئر ہم نے ڈالی تھی اسی کے اوپر ہم نے اس چاوال کو پھر ڈالنا ہے اسی طرح سے ہم سارے چاوال کو اس فرس لیئر پر ڈال لیں گے ہم نے جو سیفرن سوک کر کے رکھا تھا اس کا پانی اوپر سے ڈالیں گے کچھ ذریعہ پتے پدینے کے پتے ڈالیں گے لیمن جوس اور تلیوی پیاس یہاں پہ میں تھوڑا سا گرم مسالہ سپرنگل کر رہی ہوں ہم نے جو آنین فرائی کر کے رکھے تھے اسی کا آئل میں ڈال رہی ہوں یہاں پر بل پورت کا تھوڑا سا نمک ڈالیں گے لیٹ کلوز کریں گے اسی سریچ پر آپ الیمنیم فائل یا آٹا بھی لگا کر اس کو سیل کر سکتے ہیں ابھی بیریانی کو ہم دس منٹ ہائی فلیم پر پکائیں گے پھر تھرٹی مرٹس کے لیے لو فلیم پر دم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے ابھی ہم تیاری کر لیتے ہیں ہرائیتے کی یہ دہی کی چٹنی ایک کپ میں نے دہی لے لیا ہے اس میں تھوڑا سا جنجر کالک پیسٹ ڈالیں گے نمک اور سیرہ پورٹر ڈالیں گے یہاں پر میں نے کوکومبہ ٹومیٹو دہی میں آپ کو آنین اور کورینڈر چاپ کر کے رکھے تھے ان سب چیزوں کو بھی دہی میں ایڈ کریں گے دہی گاڑا ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیجیگا پانی ڈال کر ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے زیرہ پورٹر ڈالیں سے آپ کا جو رائیتہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے سکپ مت کیجیگا رائیتہ ہمارا تیار ہے اس کو گانش کریں منٹ لیپ کے ساتھ یا کورینڈر لیپ کے ساتھ ابھی ہم نیکس چلتے ہیں بریانی کی طرف بریانی ہماری دم ہو گئی ہے بہت آرام سے بریانی کو ہم نے مکس کرنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پتیرہ چھوٹا پڑ گیا ہے بریانی زیادہ ہو گئی تو آپ بریانی کو تھوڑا جو کھلا پتیلہ ہوتا ہے اس میں ٹرانسفر کریں اور ہلکے ہاتھ سے اس کو مکس کر لیں اس سے چامل بھی نہیں ٹوٹیں گے اور آپ کا چکر بھی نہیں ٹوٹے گا ابھی ہم بریانی کو سرب کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے سربنگ ڈیش ریلی ہے اس میں بریانی کو ایٹ کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چامل کتنے کھلے کھلے بنے ہیں اگر آپ کو میری ریسپیس اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا تھانکس پر ووچنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی